آپ کا مائک یہ دیتے ہیں وہ مین مائک ہے چھپ کر گئے ہو جیتے رہو جناب سلامت رہے آپ بہت شکریہ سلامت رہے آپ سوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن من خلقنا امت یهدون یهدون بالحق وبيعقلون ان اللہ وملائکتہو یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہم سلمون تسلیما جنو جیڑا درودو سلام محمد ہے بسو پڑو باکرین دیو الصلاة والسلام علیہ کس سے مانگے کس سے مانگے کہا جائے کس سے کہے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کتاتا ہے سب کتاتا ہے تُو سب کو دیتا ہے تُو سب کتاتا ہے تُو سب کو دیتا ہے تُو تیرے غلاموں کا تیرے سیوہ کون ہے سب کتاتا ہے تُو سب کو دیتا ہے تُو تیرے غلاموں کا تیرے سیوہ کون ہے کون ہے سداتِ پاک علماءِ کرام عغرت شہنشاہِ نقابت عاشقِ رسول فِدائِ اولادِ بطول برادرِ مُکرم برادرِ اکبر جنابِ بھائی محمد افتخار غزو شاہِ دامت برکاتم اللہ علیہ اور جنابِ عاشقِ رسول سنا خانِ مصطفی میاں حسیب مدنی صاحب نے محترم المقام واجبُ الہترام جنابِ محمد اشفاق عوان صاحب دا جنابِ محمد عامر ریاست صاحب دا اور دیگر دوستان دا اور انتظامیاں دا حکم ناما اس طالب علم تک پچھایا اللہ کریم دا لکھ لکھ شکر ہے جس نے وعدے تے پورا اترندی توفیق بخشی جتنی دیر باقی حضورتِ مہمانہ نے وقت لیا میں او دے نہ لو بھی دو چار منٹ کٹ وقت میں صرف فقط ٹوڑی زیارت وستے حاضر ہوں میں زیادہ کوئی پڑھے لکھیا نہیں میں تے نہ ہی پڑھے لکھے لوگاں وستے میری گفتگو ہوئے میں تے اپنے جیسے ٹوٹے پجے طالب علم دنال گفتگو کرن وستے حاضر ہوئے ہیں اور میں حضور محدثِ عظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے ایک فرمان تو اپنی گفتگو دا آغاز کرنا آپ فرماندے نے کہ کریم آقا علیہ السلام دا ذکرِ پاک سن کے جدی طبیعت بگڑ جائے انہوں بھئی مان جانو اور جد ایمان اور آپ فرماندے نے جدہ چیرہ کھل اٹھے انہوں مدینے دے تاجدار دا غلام جانو میں ایک دو باتاں اگر میرے برادر مکرم نے بڑے پیار نل بڑی محبت نل تو انہوں سے ہم جاندی کوشش کی تھی میں ایک جملہ ایک چھوٹا جو ضرور کمانگا جنہاں دوستان دیا کہ پانی یہ ہوتاں رین دیا جی تے باقیاں دیا گیا تے نہیں تے اوہ میں ایک چھوٹی دی بات ارد کریں گا یار کوئی کانا بندہ بھی ویندہ ہوندہ ہے کوئی کانا بندہ کانی یک نل ویندہ ہوندہ ہے تے اوہ کی اکھے گا کہ اے سنینے جڑے نبی دے ملا دے چو بھی ایک کو کے نہیں بیہ سکے میں صرف ایک چھوٹی جی بودھرک جتے بیٹھے ہیں بودھرگاندہ بیٹھنا بائی سے برکت ہے میں ایک چھوٹی جی بات ارد کریں گا میری بات نو سن کے پھر اپنی جگہ تو ہلے آجے تسی جتنی سرکارنا محبت ہے اور حضور دی محبت دی نشبت دی وجہ تو جتنا ایک دوسرے نل پیار ہے نا ایک دوسرے نل صرف آمینہ دے لال دی وجہ تو اونا ایک دوجہ دے نیڑے ہو جاؤ جہاں نہیں تے اپنی اپنی جگہ تے ٹھہارے رہنا بڑی میر بات جتنا حضور دی نشبت نل ایک دوسرے نل پیار جہاں گوڑیا تو آتھلا دے ہو ایڑے نوجوان بیٹھے ہو تو آنو ویک کی انجل آگدہ جی میں ساڑی عمر ڈیڑھ سو سال ہو گئی بڑی میر بانی ہے بڑی میر بانی اللہ تو آنو سلامت رکھے نہیں اے نہیں اے جی اے جگہ خالی میر بانی ہے صحیح کہا لے تسی جی اتھے بھی پانی نہیں نزی کو جائے جی میں نے نہیں پتا جی پتا نہیں ہو درے کئی درے جی میر بانی ہے تو آڑی میں جناب دنال مخاطبہ تو آڑی تسی جتنا قریب ہوگئے میں اتھے بھائی میر بانی ہے اسے تو انتے بڑے کوئی نہیں دینا دی تسی ٹیک لانی میں تو آڑی نہ لگی کتنا ہوسین چیر ہے تو اڑا بیٹے سیدھے ہو جو چادر لاؤ شدادیا سیدھے ہو جو بیٹا پتہ نہیں تو کڑے شدادیا کس موسم دی چادر لائی ہے تو میں ایک میری بات اسی یاد رکھنا ساری زندگی بندہ سرکار تھی ہے میں فلنچ بینگ دار ہوئے لیکن عدب نہ ہوئے روزے حشر ہر شہ موہ تے مار دیتی جائے گی ایک لمحہ عدب لائے کے بیٹھو دنیا میں سمار دیتی جائے گی آخرت بھی سمار دیتی جائے گی میرا ایک جملہ محبت نہ تسی سماعت فرمالو یاد رکھو کہ بندہ طالب علم سکولچ بیٹھا ہوئے نا کلاس دے اندر توجہ ہے تو اڑی اب بڑی مربانی طالب علم کلاس بیٹھا ہوئے نا تے استاد آذری بولے تے بچہ کو جواب نہ دوے کلاس وچ بے کے اوہ دی آذری لگ دی کہ غیر آذری پکی گل لے نہیں نہیں میں خدا زبان دیتی ہے زبان نل جواب دینا ہے جی دے کل نہ ہوئے نال دے کل ادھاری لے ہے کہ تھوڑی دیر بول لیا جاؤں مربانی کیونکہ میں چشتی ہیں تمام سناسل دے بزرگاں نے دین دے جوڑے میرے سردہ تاجن میں گل کرنی ہے زبان نل جواب بھی لینا ہے زبان نل میرا ایک کی جملہ جنہیں مدینہ دے تائیدار دی محفل ہے جب بولنا نانا ہوئے ہیں اوہ لنگر دے ٹیم آیا کرو ان وہاں دی لوڑی کا دی ہے یہاں کے دوسرے ہاں دے بھی ذوق خراب کرنا ہے بات بندے پتا کی کہنے نے دیکھیں نا جی کوئی نقیب شعب کے کہنے پر بندے کے محبت تو نہیں نا ظاہر ہوتی ہے خطیب کے کہنے نلتے نہیں نا ہوتی پیار تے بندے دے دل لے چوندہ ہے میں کہہ تے مسئلہ ہو رہا لوگ یہ ہے جے دل لے چھ پیار دا مسئلہ تے پھر کر رہا نا سی خدا کار بیٹھیا ہمیں تے دل آن دے پیت جان گئی ہے نا اے تے بندہ کسے مقصد واسطے آیا ہے اور مقصد ہے وہ کہ آقا سی کھانے ہوئی آپ دا تے گیت ہوئی آپ دے ہی کھانے ہوئی میڑا بندہ بول سکتا بولو باقی شرمیدگی نہ تے آن دھلے کر لو کہہ دوسرے مہربانی اے دی ریپیٹ تیڑی نہیں تے تسیرے آن دے دی حضرات تے دی وکر تمہیں بات کر رہے ہیں بچہ کلاس وچ بے کے آدری نہ بولے تے آدری لگ دی کے غیر آدری جڑا بول سکتا بولے آدی غیر آدری لگ دی کے غیر آدری تے جڑا بچہ بیٹھا بھی کلاس اچھے تے لگ بھی غیر آدری گئی کیوں کلاس جو بیٹھا تو غیر آدری کیوں لگی جی سمجھ نہیں آئی بولے آنے ایدہ مطلب ہے جڑا نہ بولے جڑا نہ بولے ہو دی غیر آدری تُسی چونکہ جڑے اے میں حضرت اپنے برادر مکرم نوں بھی ایک سیڑتے راکے خصوصاً صدا تے پاک نوں ایک سیڑتے راکے اے جڑے باقی ستے ہی تھے اب آپ بیٹھے ہونا اے نہ توڑے مگر نیتی ہے تُسی بولو گے تے اپنے آپ بول پہنگے تے جڑا بچہ حاضری بولے نا استاد کلم چھوڑ کے تے ریجسٹر چھوڑ کے اے جو غور نال اس بال نوں وند ہے کہ حاضری بولی کنے اگر اس جملے دی سمجھ آ جائے تے بول پہنا ورنہ اگے پاہی فرمان دے سنہ کی اندر آ جو تے میں اس بندے نوں کمانگو باٹ ٹور گئے تے نوں سمجھ نا ابھی میرے جملے دی جینا بچہ کلا سے چادری بولے وہ چلے ہوتے والا استاد بیخنے جینا ملادی محفل ویچ بولے ہوتے والا ابھی نادا لان بیخنے اچھا میری گل سن لو اے جڑا نارا ریسال لگ جینا اے نمرد نمارن اے نارا نمردہ دے اسے نہیں آیا یہ نارا ریسال لگ جینا رسول اللہ کہنا نہ مردہ دے اسے نہیں آیا میرا ایک جملہ یاد رکھنا یاد رسول اللہ دے نارے تو ہمیشہ نہ مرد دوڑ دے تے مرد سینہ تان کے جواب دے دے نارا ریسال لگ اے سیاسی آتھ نہ کھڑے کرو کہ آتھ کدھ رہے تو موٹ کدھ رہے میں ویکھا نہ ویکھا میرے برادر مکرم بائی افتخار صاحب یا دیگر شہدات پاک سنا خان حضورت خلام ویکھا نہ ویکھا پر جیتا عقید ہے کہ مدینہ نہ تاجدار دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے وہ بول پہنا یا رسول اللہ جیسے حولی آکھنا ہوتی بھی لوڑ کوئی نہیں بیمار بندین واللہ شفاہ دے حولی آکھنا نہ تھیان تھنے دیدے کل زور ہے بولنا نارے ریسال لگ یا رسول اللہ نارے ریسال لگ یا رسول اللہ نارے ریسال لگ یا ریسال لگ نارے ریسال لگ ہمیں کبرہ ہے نا کرو مولا حلی ویساٹھ رہی نے میں ایک جملہ کہہ دے نا میں گئی آکھا دی پڑے لکھے لوگاں وہاں سے میری تقریب نہیں کیونکہ پڑے لکھے لوگاں میری گالی سمجھ نہیں آئے گی دیدے میں ایک وہ بولنگے بھی نہیں تو میں ہمجھے ایک اور تو ہم گالداز ہیں علم قد منزل تے نہیں پوچھایا علم قد منزل تے نہیں پوچھایا علم را بھی خاندہ ہے منزل تے عشق پوچھاندہ ہے اللہ دی عزت دی قسمیں بس کدی کرتے صحیح جنہ نو لگ گیا پھر وہ چوپنی کی تے یاد رکھنا تسی کڑی 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 الوے کھنڈہ ہو کڑی ہو چنگی جڑی مدینے دے تائی دار دے ذکر اسے گزر جائے میں تے نہیں آکھے کہ میں تقریب تو انون رات ایک وجہ علی سناوانگا جی میں تے ارگی دے جملہ نہیں کہہ سکتا اور ویسے بھی میں ہرگز کدی اس وجہ تو اس چیئے تے تقریب نہیں کی تھی کہ میں چنگا زور لاؤں گا پھر کوئی اگلی واری منو بلائے گا بھائی جی منو اگلی واری نہ پتہ ہی نہیں میں ہر تقریب زندگی دے آخری تقریب سمجھ کے کرنا کہ میری اکھا حضورتِ غم اور ترتِ نال وضو کر کے چلیا جانا اور جبان مصطفیٰ دے ذکر نر باب وضو ہو چلی دے یہ میرا جملہ تسوی یاد رکھنا مولا علی سادن چلو میں جملہ سنانتو پہلے اپنے کریم آقا دا فرمان سنا دینا جیدی قوت سماعت ٹھیک ہوئے وہ بولتے جانا تھوڑی دیر برداشت کرنا پہنے میرے آقا نے فرمایا لوگو لوگو پتہ ہی علی کاؤں نے میرے آقا نے فرمایا پتہ ہی علی کاؤں نے آقا آپ فرما جو یوں ہاتھ فرمایا میرے آلیدہ مقام ہے نام آلیدہ لوگے عبادت خدا دی ہوئے گی اے سنیا نے ایک اور بھی یادت ہے اے رسمن سبحان اللہ کہان علی پتہ کیڑی سبحان اللہ اگلی گل کرو جی اے سبحان اللہ نہیں دی ہوں دی میرا جملہ میرا جملہ یاد کر لی کسی اور کام آجن گے سبحان اللہ ہوں دی جنہی دیر تک رون لتا فوندہ روے انہی دیر تک جبان سبحان اللہ آن دی روے اے گڑی گال ہوئے جی سبحان اللہ اگلی گال کرو جی میں پھر جملہ کہن لگا مگر بیٹھے ہو میری میرا میری گال بدرگا نل نہیں نہ علماء نل نہ سادات نل میری گال صرف سارے نو جوان نل بھی نہیں میری یوں نا جوان دی جنہ دی جوانی موبائل تو لٹن تو بچ گئی تو جنہ چاہ رہے ہیں دی جوانی موبائل لوٹلے انہوں کی پتہ گال کری ہونڈ انہوں اپنی اجاب تو پتہ ہو نہیں خدا دی عزت دی قسم میری آقا نے فرمایا جنہوں بندہ بولے گا جنہوں سمجھ آجائے میری آقا نے فرمایا نام علی دا لگو عبادت خدا دی عبادت خدا دی اور میں دونے چیزہ پیش کرنا ایک دن حضور میت انہوں نے ایک بات ارد کرا کہ صدات پاک ڈکی مقام سلطان الاولیاء سرطاج اولیاء حضور شیخ الاسلام والمسلمین الحافظ خاجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی نے آپ کراچی تشریف لے گئے تو سید مضمل شاہ صاحب جناب بندیال شریف دا پڑیا لیکن شیخ الاسلام علمی روب تھلے آگئے فجر دی نماز کھڑی کیتی انہیں فجر دی نماز شاہ جی تھوڑا جانا اگے پیچھے ہو گئے میں پول جانا گستاخی سمجھ نہ تھا شاہ جی اگے پیچھے ہو گئے تو سارے انویے سی کہ جی میں شلام پھیرن گے تشاہ علی اسلام آکن گا شاہ جی تس پول گئے نماز دوبارہ پڑھا ہو پر اگے بھی تی پیر سی آل سی نا یار انجل نہیں جنہو سمجھ آئی ہو بولو او چلی ہو اے نہیں گل کری دی کہ میرا پیر نہیں تو میں نہیں بول نا وہ خیدہ مدینہ دے تائیدار دے نو کر کن نا گھ تگڑ سمجھ کے بولیا کرو سلام پھریا نا شیخ علی سلام صاف ہاتھ جوڑ کے چھلو گے آکیا شاہ جی خدا دی عزد دی قسم نماز پڑھی 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 میں پر جیڑا لطف آج جائے نا نماز دے بولو سمجھ نماز دی نماز ہاتھ باقی ہاتھ سمجھ نہیں آئے گی صرف نماز نماز بول دی باقی شرمندگی نا تہا سبحان اللہ شاہ جی جی نماز دو انج قدے نہیں آیا سید مضم شاہ صرف کھڑے نے اگلا جملہ سنو شاہ جی بڑا مزہ آیا دیل کر دا انج دی نماز ایک بار پڑا شڑھ ایسی عدب 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 کی جان ایس عدب دی عدب ہمار عامال کدے نئی تھیندے اے کانجے چیڑے مڈ کدیم دے کھیڑے ہوں مل کدے نئی تھیندے اے رانجے پرچنا عشق غزور کیڑیہ نئی مڈیا چیڑیہ نئی تھیموں ٹکہ توی چہانی وہاں ڈی عوہ آی ڈی عوہ نارا مارا لگا نارا حیدری نارا تحقی تاجدار ختم نبوباد توجہ میں بات ارز کر رہے ہیں ایک دن کریم آقا علیہ السلام حضور تشریف فرمانے ممبر تے سجے پاس امام حسین پاک تشریف فرمانے دوسرے پاس امام حسین پاک تشریف فرمانے میرا جملہ کا اور نہ سنے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا ای نا دی میری آقا نے فرمایا پتا جے نا دی نا نی کونے نا نا کونے پھر میری آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا پتا جے نا دا چچا کونے ای نا دی پوپی کونے پتا جے نا دے مامو کونے اینا دیا خالا کون نے فرما بتا دے اے حسنین کریمین دا اببہ کون نے اممہ کون نے میری آقا نے برمایا صحابہ جی آقا میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ اینا دینا نی خدیدہ تل کبرا ہے مومن ماندہ نا سنکے خوش ہوندہ ہے جنہوں سمجھا جو بولو مومن کدے ماندہ بے عدب نہیں ہو سکتا یہ میرا جملہ یاد رکھیا جی مومن دے سامنے ماندہ نام آجائے وہ دی طبیعت راضی ہو جانتی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا اینا دینا نی خدیدہ تل کبرا ہے اینا دا نانا فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اینا دا چاچا جعفر تیارے اینا دے مامو میں مصطفیٰ دے بیٹے اینا دیا خالا میریاں بیٹیاں فرمایا اینا دی ماں سیدہ فاطمہ تو زہرہ ہے اینا دا بابا شہر خدا ہے فرمایا اینا دا بابا شہر خدا ہے پھر میرے آقا نے فرمایا فرمایا اینا دینا نیوی آلا سیدہ فرمایا اینا دینا نیوی آلا اینا دا نانا وی آلا اینا دا چاچا بی آلا اینا دی پوپی بی آلا اینا دے مامو میں آلا اینا دیا خالا میرا اینا دی ایمام آلا فرمایا اے نادا یبا بی آلا فرمایا حسن میں آلا حسین میں آلا فرمایا اے سارا گراہ نہیں آلا اے سارا گراہ نہیں آلا اگلا جملہ سنیں صرف وہ بن داؤن آخر تے بولے گا دیدے سینے دے اندر اس کے رسولدت جراغ روشانوں میں میرے آقا نے فرمایا صحابہ کی آقا فرما اے نا دا نانا ناوی جنت ویت اے نا دی نانیوی جنت ویت اے نا دا چاچاوی جنت ویت اے نا دی پپپیوی جنت ویت اے نا دے مامووی جنت ویت اے نا دی آخالا وی جنت ویت فرمائے نا دی امامی جلنات ویت انا دائے بابی جلنات ویت فرمائے ہمیں فل جلنا فرمایا حسنوی جلنات ویت حسینوی جلنات ویت بخیل بندہ دیار تھلے رکھنا عاشقی رسول تڑ پہ گیا میرے آقا نے فرمایا جیڑا 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 انا دائے نال پیار کرے ہمیں جلنات ویت نارائے تکبیر نارائے ریسال نارائے تحقیق نارائے حیداری شانے پانچ تن پاک شانے اہل بیعتیت ہاں میرے آقا نے فرمایا جیڑا انا نال پیار کرے ہمیں وہ بولتے چھڑو مینو دو کھے ہوندہ بندہ ہوئے بھی جنتی تھے بولے بھی نہ مینو ان شکوں نے اپنے جنتی ہوندہ وہ نہ بولے میں چشتی ہیں میرے کل گلہ نسی دی ہیں وہ لے اٹکے ہیں انہی میرے کل کوئی نہیں جنہوں پاک کے ہوں بول دے باقی رہ دے یار سرکار نے فرمایا جیڑا انا نال پیار کرے ہو بولو یارو جنتی ایک دن میرے کریم آقا علیہ السلام نے سرکار نے کعبے دا دروازہ کھول لیا راتی ایک وجہ سمجھ آ جانی تو بڑی دور دی گلے بہت جانی بڑی گلے میرے آقا نے کعبے دا دروازہ کھول لیا سوکھا کر کے سمجھا دیا کعبے دے کعبے نے کعبے دا دروازہ کھول لیا اللہ حضرت فرما دینے حاجیوں آہ شہن شاکر را دا دے کھول آجیوں آہ شہن شاکر را دا دے کھول آہ 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 ارے کعبا تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبا دیکھو میرے آقا نے فرمایا مولے علی پاک کتے نے تے علی دے ناندہ لنگر کھانا لگتے نے منوز بندے تے رانگی ہوں دی لنگر تے ٹیل تے بولن لگیاں نیل ہونے لنگر آجے نا ہونے چھے چھے مہینے چارا لنگر ورطان بندہ کو ٹاندہ رہی دا ہونے پوچھو کی ہوئی جی لنگر ورطان بیٹھا تے کھانڈ نا لے مولوی ہیں تے بارے لوگ پتے کیاں کباری دیسا وہ بیک ہو جی راتی مولوی ٹیل تے چنگا لائے دوجہ وچھو بولے گا وہ آہو ٹیل تے لائے وہ کھاندے تھوڑا نے میکیاں گل سونا پہلی تے گلے کسی سیاں نے انہوں پوچھو کھا کے کہہ دے ٹیل نہیں لگا تو میکیاں چال انجی لے لے تیری گلی سہی جے کھانے آتا ڈنڈی تو نہیں نا مارنڈا تو میں ایک بندے نے واقعہ میکیاں ہو میکیاں یار اپنے بال میں مولوی بنا دیں ہو نہیں دی مولویوں نے روٹی نہیں لب دی تو میں کیاں تھی دسترخان تو بیٹھے ہو بھی آنا سب تو چکا کھا ہی مولوی گئے آنا تو بال دی بار ہے یہ آنا مولوی نے روٹی نہیں لب دی تو میں بات ارز کر رہا ہے میرے آقا نے کابدہ دروازہ کھول لیا حضور نے فرمایا مولا علی نو بلاو میں ایک جملہ آندہ ہوں نا جنہوں نبی مولا آکھے امتی نو کیڑی تکلیف ہوں نو مولانا آکھے میرے آقا نے فرمایا مولا علی نو بلاو مولا علی آئے حضور نے فرمایا علی میرے کندیاں تے آجا سارے بہت لا دے نبی پاک کو بہت اترے نہیں تا علی نو کندیاں تے بٹھایا میں کہا علی پاک نو کندیاں تے کیوں بٹھایا اندہ بہت اچھے ہی بڑے سن ان میں توانو جملہ کیا لگا جا سنیا توانو بھی سمجھنا نا آئی تا پھر منو دسیا جا میں یہ قدی یہ تھے مرید کے چکر لگا تو میں گجرانے مزدور نال لئی امانگا جڑا تو آڈے ہی سیدھا بول سکے جو میڑا سنو میں کہا علی پاک نو کندیاں تے کیوں بٹھایا اندہ بہت اچھے بڑے سن تو میں کہا فیر علی نو تاں کندیاں تے بٹھایا کہ علی بوت لا دے میں کہا اکل دیا انیاں بہت کنے کو اچھے سن میں کہا چاندنا لوں تے اچھے نہیں سن میں کہا چاندنا لوں تے اچھے نہیں سن میرے آکانے جڑے بلے مولا یا لینو کندیاں تے بٹھایا نہیں نہیں سہرہ نہیں زبان آلے بولو سن سہرہ نہیں دی لوڑ کوئی نہیں مینو جنہاں سہری لانا ہے وہ بڑی میرے بانی ہونا دیا سنو سلامت رکھے میرے نلو بندہ گال کرے جیدی زبان کم کر دی ہے میرے آکانے جڑے بلے مولا یا لینو کندیاں تے بٹھایا ہیٹو میرے مصطفیٰ نے یا مہاد ماری فرمایا لی کتھوں تک پہنچے ہیں میرے آکانے فرمایا لی میرے موڈیاں تے کندیاں تے بے آنکے کتھوں تک پہنچے ہیں عرض کی تھی آکان جے اجازت دے ہو علی نبی دے کندیاں تے بے آکے عرش دے پاوے نوحات پا علی مصطفیٰ دے کندیاں تے بے آکے اے او علی ہے حضور نے تھلے کھلار کے نا تے زہری زہری جڑا ولایت دا تاج سی نا علی دے سر تے رکھے آکے باتنی تے معاملات عالمی ارباہ دینے نا ادھر میں جانا نہیں چاہدہ جس وقت اے اوئی علی علی پاک دا دور خلافت چور چوری کردہ پھڑیا گیا تسی پریشان نا وہ اس دور چور نہیں پھڑے جاندے اس دور چور بندہ پھڑے جاندہ جیدی چوری ہو گئے انہوں پہ پوچھنگے اے مال آندہ کتھ ہو جیان میں کہا انہوں نے پوچھے جیدی 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 لیا گئے اے کتھ ہو آندہ ہی کیوں کیمیں آندہ ہی میں کہا اے ہی تے پوچھ دیا زمانہ بیٹ چل لیا کہ کیمیں آندہ ہی پتہ لگا جی کیمیں آندہ نے میں نے ایک گلدہ تسی میں توانوں گین لگا اپنے بزرگانی مجوزگی دے اندر میں نے اے بھی پتہ ہے اسنا شہنشاہ نقابت حضرت بھائیف تخاریزی صاحب فرمارے میں پندرہ منٹ تقریر کرا وی منٹ کرا تری منٹ کرا چالی منٹ کرا تُساں بینا ہی بینا ہے تو میں بس اہی آکھاں گا یار جے بیعی گیا ہو نا تہہوں ہن ہاولی آلی مولویان دے ہاکیچ بینا میں سیکھ جاؤ یہ مولویان دے ہاکیچ بینا میں سیکھ جاؤ دی نہیں تا جو اشر پے آندہ سارا زمانہ پے آندہ مولویان دے ہاکیچ بینا میں شکھ جاؤ چور چوری کردہ پھڑیا گیا شدادے بیٹھ جا بچان بیٹھا بیٹھا یا لے سننا دا مجمع ایتے دا چڑھی پر مارے پوری سنیت تینے لگے جان دی تو شدادے پورا ثبوت تینے اٹھ کے کھڑو گیاں دی توجہ میں ایک چھوٹی بات کر کے میں اپنی بات جلدی جلدی اگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ جس وقت چور چوری کردہ پڑے آگیا مولا علید سامنے لیندہ آپ نے فرمایا چوری کی تھی ہاں سورو ٹوٹے دیں گے ہیں جس اچھے گھبے بین دیں گال سونوں میں گالت ہے انہوں بھی سنا رہے ہیں تو انہوں فرمایا چوری کی تھی یا انہیں کیا جی کی تھی ہے نال دے بندے ہو جماری انہیں آنکھیں آخر نہیں کی تھی انہیں کیا بائی مانا سامنے علی بیٹھا ہے جنہوں میرا جملہ جنہ سمجھے چاہیا انہیں آتھ بلند کر کے کہا تو سبحان اللہ زاکیہ زاکیہ سامنے مولا علی بیٹھا ہے کوئی اور ہونڈا تو پھر منعا کے وہ خاندہ آپ نے فرمایا چوری کی تھی ہے دور کی تھی ہے فرمایا دی صدا انہیں کیا جی آتھ کٹنا تو فرمایا فیر انہوں سے کہا پیر جی آزر فرمایا کٹ دیئے دا اتھے جنہیں والے ہاتھ کٹیا تے خون دے فوارے جاری نے اتھے کپڑا لپیٹیا باہر نکلیا تے باہر نکل کے نا انہیں ہر بندے نوے سمجھے چنی آئے گی صرف علی دے ترد فقیر نوے ایک جملہ سمجھے چاہے گا ہاتھ کٹا کے خون دے فوارے جاری نے باہر نکلیا تو باہر نکل کے پتہ کی اندھا ہے اندھا ہے خدا دی عزت دی قضمِ علی مولا ہے علی میں آگیا کیا تھی ہر بندہ مولا کہا تھی طاقت نہیں رکھتا علی عبادہ علی نہیں عبادہ علی علی مولا ہے ان نعرے پہ ہمارے سامنواش کے رضول فینا فیر رضول سی ابھی یہ رضول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی آپ ترے پہونا آپ نے بے کیا خون دے فوارے جاری نے نعرے علی دے پہ مار دے تو پتہ ہے فارسی کونے پتہ ہے سلمان فارسی کونے ایک دن میری آقا نے اپنے ہجرے دروادہ کھولیا او چلے ہو بولو پتہ نہیں کدے واسطے دروادہ آج کھول گیا ایک دن میری آقا نے اپنے ہجرے دروادہ کھولیا میری آقا نے دیکھی آدرت سلمان فارسی اپنی داری دے نال چوکٹ مصطفات جھاڑو دے رہنے چوکٹ مصطفات جھاڑو دے رہنے ایشک کردہ اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نائے راوے خدا او چیتے چاہے او چیتے چاہے چوکٹے میں آشک کی دسر نائے کابا تینا گربلا میں خدا جیتے چاہے جیتے چاہے جیتے چاہے جیتے چاہے جیتے چاہے چوکٹے میں آشک کی دسر نائے کابا تینا نائے جس وقت آپ نے فرمایا تیرا ہاتھ کنے کٹ ہے انہیں کی حضرت سلمان فارسی میرا ہاتھ مولا علی نے مولا علی نے مولا علی نے آپ نے نال لا کے فرمایا میں تیری عقیدت پیار نو کروڑا سلامیاں دینا ہے علی نے تیرا ہاتھ کٹ ہے توں علی دے نعرے پیا مارنا پھڑ کے اندر لے گئے مولا علی پاک باقی گلہ بعد چونگیاں ہی تا درہا فرماو تُسا اگر آتھ کٹ ہے تو اڈے نعرے پیا مارنا ہے پر میں اور آگے نا ہے میں تیرا آتھ کٹ ہے تو میرے نعرے پیا مارنا ہے اوزا کہا علی پاک تو آڈے نا لو گا میرا امدرد کون ہو سکتا ہے پر میں میں تیرا آتھ کٹ ہے تو امدرد پیا نا ہے اوزا کیا حضور اللہ دی عزت دی قسمیں میں چوری کی تھی آپ نے وہ دی صدا مینو دنیا میں چھ دے کے آخرت دے عذاب تو بچا لیا تو آڈے نا لے بڑا میرا امدرد اوزا جڑے بھلے اتنی گل ہوئی چھے پھر اگے بھی تے علی سی تھا کیا بندہ نہیں اکے بھی نہیں اوہ بولو جدی طبیعت دی میرا آج ہونڈا ہی باقی رہن دیاؤ اگے بھی تے مولا علی سی آپ نے فرمایا لیاوئے دا جڑا کٹے آسی کی تھے جڑے جڑے بھی لے ہاتھ تھایا مولا علی نے نال رکھیا اسے کپڑا لپیٹیا کئی مرید بڑے تیز تراز ہوندے نا اوزا کیا کیا حضور اے جڑا تُسا کپڑا لپیٹیا جڑا فرما دے ہوئے نو پیر جی کھولنا کدوئے علی پاک اے نہیں فرمایا ہفتے بعد کھولیں اے نہیں فرمایا چھاں مہینے ہم بات کھولیں فرمایا بس جدو علی دے دربار ہی چھو بار جائیں تو کھول لیں جڑے بول سکتے ایک بار ہی اچھا کبھی درہ سارے اس قدمہ نو آتھلا ہے تو اس پتہ کیا کیا کہ پیر جی باقی آدھری بات اکمہ درہ بننے ہو جاں کے کپڑا تے کھول لیں ہوا جڑے گلے جنابی والی بار گیا جاکن کر کے کپڑا لائیا اوہ ہاتھ کٹا کے نعرے پہ ماردہ تھی تھی صحیح سلامت چپ کر کے بیٹھے ہوں جڑے گلے بار گیا جنابی والی اینڈ کر کے کپڑا لائیا کپڑا لائے اینڈ کر کے ہاتھ ہلایا ہاتھ ہلایا دے خدا دے قسم میں منو انجل لگے جی میں میرا ہاتھ کدھے کٹیائی نہیں گیا میرا ہاتھ کدھے کٹیائی نعرے تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیداری نعرہ غوثیہ جنابِ الہاج محمد شہداد حنیف مدنی صاحب شہرِ لاہور سے ہمارے معروف مصروف خوبصر حسنہ خان بین الاقامی شہرت کے حامل حسنہ خان آپ تشریف لائے ہیں میں خوش حامدید کہتا ہوں کبلا سیالوی صاحب کو ہم بڑے پیار پرید و حبت عقیدت سے سبات فرما رہے ہیں باشا اللہ بس میری بات ختم اور میں ایک بات صرف اس لئے عادل ارز کرنگا اور اتھ ہی بات اپنی ختم آجے بات بڑی لمبی سی لیکن میں کیونکہ میری عادت نہیں ایک مہمان مدنی صاحب تو پہلے بھی نہیں اور پھر آپ نے بھی پڑھنا ہے میرے برادر مقرم بائی افتخار عزی صاحب نے بھی اپنی عادلی پیش کرنی میں اپنی بات اتھے ختم کرنا اے نہ سمجھنا حضور دے ملاد سے جا کے بیٹھے ہیں تیاکان اٹھا تھا کوئی نہیں خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا ہے ملاد بچھا کے بندہ جو مرضی پہاں سوچے جو مرضی پہاں سوچے بیٹھا ملاد دی مجلس سے چوہے میرا قریم خالی نہیں جانا دیں دا ایک بندہ سی تے انہوں او دیاں دو تیاں سن تے ملاد شریف دیمیفلے چاہ کے تے وچکار بیٹھا سی تے انہوں دیاں تیاں سن تے بیہ کے پہاں سوچے کہ انہیں تے وسائل بھی نہیں انہیں آمدنی بھی نہیں تے ترے تیاں نہیں انہوں دا معاملہ کس طرح پورا ہوئے گا ملاد دے درمیان محفل دے درمیان اچھ بیٹھا ہے اے دے سوچے آئیے کہ او دی اکھ لگ گئے گڑے بلے دینابی والی اکھ لگی سفنے اندر سفنے اندر اے مینو ماہی ملے یا سفنے اندر اے مینو ماہی ملے یا ملے یا ملے یا ملے یا اے 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 ملے یا ملے یا ملے یا ملے یا اے 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 ملے یا ملے یا اے ملے یا اے ملے یا وہ ساکھی آلی خدا دی عزت دی کشمیں او جڑی اسٹی ہونٹ لئی جاندی یہ نا جدو آیا سی او دے موکھ دا سانی کوئی نہیں سی جل لگا جاندہ جو دی کٹ دا سانی کوئی نہیں آپ نے فرمایا پیسے مل گیا نہیں آن دے جی نہیں فرمایا جا پھر پاچکے آکا نو پوچکے آکا دے آپ کل پیسے نہ ملے تو پھر کی دے کل نوہ مگرہ لینو لنگر وائی سے ہو سمائی کے دیا جی جیسے مزدوری کرنی ہے تو عجرت بھی تو سید ہوتا ہے آن دی توجہ دینا جیسے تو اتنی بات ہوئی جا پوچکے آکا دے لے میرے آکا نو پوچھن واسطے گیا جا کیا رز کی تھی آکا جی آپ کل پیسے نہ ملے فرکتھا لما میں اگلا جملہ جیسے ہستی دا نام لین جا رہے ہیں جیڑا دا منن والا ہوئے پیار دے نال محبت نال زور نال جواب دے نا جا کیا دے کملی والی آن جی آپ کل پیسے نہ ملے پیار دے نام لین جیستے نہ کل پیار دے نیا تو پو پاکر کل آلے پری اپو پاکر کل آلے کون ابو بکر یار بے مشال بے مشال وفاداریاں 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 ایسے یار نہ لیں یار میری آکا نے فرمایا میری ابوبکر کل دولیں واپس داؤڑیایا آگیا 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 مولا یعیر آکا نے فرمایا میری ابوبکر کل دولیں فرمایا پھر جا پھر جا آگیا پھر جا آگیا پookمائی پھر کی دے کولاوان مہر اکانے فرمائے پھر میرے یومر کو لاینا پھر واپا شائع ہدا پیار یو لی اکانے فرما ای میرے یومر کو لاینا آپنے فرما ای پھر جا پھر جا جنہ دلیا نی کھلا داوڑ یا علیت نبید درمیان کھلو گیا دیان دفا میلین چھت دیان مالکہ کوئی پندار روندائیں میرے نبید دیدار ہو جائے کوئی روندائیں انید دیدار ہو جائے آن دائیو تمانے والیوں آؤ اج منو سلام کرو میرے سجن نبید کھپے علی گڑے گلے پھر گیا اندارز کی تیا کھا جے فروکی آدم کھل نہ ملے تیا کھا پھر کی دے کھل ما میرے آقا نے فرمایا جے میرے عمر کھل نہ ملے پھر میرے عثمان کھلان لئی میں نمو زبان نو اگلا دے ہو جڑی نبیدی نشبت تے بول نہ سکے اے یاد رکھے دے میرا جملہ ایڈا بندہ چودری ہوئی تے محفلے چاہ کے بینے کیوں چاہی دے مرنے میں انہوں گتار سمجھے جڑا نبیدی نشبت تے ڈنڈی مار دے یاد رکھے جا سننی ہو نہیں ہوں دا جڑا نبیدی ہے کہ نشبت حیاء کرے سننی ہو جڑا نبیدی ہر نشبت لئے سلام کرے میری آکا نے فرمایا میرے اسمان کو لیا لے پھر واپس آیا آجے اسمانے غنی کو لنا ملے پھر کتھو لما میری آکا نے فرمایا گل سول جی آکا فرما جے میرے کو لنا ملے ابو بکر کو لے لئی او تھو نا ملے او میرے کو لے لئی او تھو نا ملے اسمان کو لے لئی آکا جے او تھو میں نا ملے فرمایا پھر جیڑا تینوں پھر جیڑا تینوں میرے مل بار بار پیان توڑ دے او سالی کو لے لی او سالی کو لے لی مرید کے بیچ بیتھڑ والے میرا آخری جملے جیڑا علی دا سننا مین جان دے جیڑا علی دا بولنا مین سن دے علی دا کھلونا بھی میک دے جیڑا نبی علی دی آواز سن سکتے امتی نائم پاک وے جلیٹ کے مرید کے بیٹھے غلامہ دا ملاد بھی سن سکتے میرا کریم اپنے غلامہ دا ملاد بھی سن سکتے اللہ کریم نے قرآن پاک دندر فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّا فرمایا میری مخلوق دندر ایک ایسی جماعت یہدون بالحق جڑی حق بول دیئے حق بیان کر دیئے فرمایا وَبِهِ يَعْدِلُونَ جو بیان کر دیئے او دیتے پھر پوراوی اتر دیئے علماء حق کا فرما دیں ایک اس برحق جماعت و مراد اہلِ سنت نے وہ اپنی عزت تے بول چھڑیا کرو اہلِ سنت نے تو حضرت عزیب وقار یہ نہیں مقصد کہ بندہ سال پیچھے ملاد کرا لے تے سال دیاں نمازہ ماف ہو گئی ہیں یاد رکھیں اجھے نوکہ روئی ہوندہ دے جیدے وچو مالک دی چلک نظر آوے یاد رکھنا آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اسم خامی تو سب کچھ نامکمل ہے گنج شکر سون سسٹم اللہ کریم انہوں دن دگنی راچوں میں ترقی عطا فرمائے میں آخرت سادات پاک اور انتظامیہ دا شکریہ دا کرنا اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے امالینا بہت شکریہ حضرت زیبا کالپ